اوکے سٹوڈنٹس تو آج ہم دیکھیں گے سٹیٹک میمبر سٹیٹک کی ورڈ کے بارے میں سٹیٹک کیا ہوتا ہے بٹسٹیٹک تک جانے سے پہلے ان سب لائنوں کو جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی اگزمپل دیکھتے ہیں ایک اگزمپل کو دیکھیں گے ہم لوگ ایک کام کرنے کی کوشش کریں گے ویڈاؤٹ سٹیٹک کے اور پھر اس کام کرتے وقت وہ کام کرنے میں آپ کو کتنی مشکلیں آتی ہیں پھر اس کے بعد جب وہی کام کرنے میں سٹیٹک کے ذریعے یوز کریں گے تو ہمیں کتنا آسانی ہو جاتی اس کو دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزمپل آپ بینک میں گئے لون لینے اب جب آپ بینک میں لون لینے جاتے ہو تو لون کے اوپر ہر بینک کی ایک پالیسی ہوتی ہے لون کے اوپر ایک فکس ان کا وہ ہوتا ہے کچھ مطلب شیئر ہوتا ہے جو وہ ہر کسی کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اسے exact مجھے ورڈ یاد نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں کچھ چارجز لے رہے ہوتے ہیں let's see چارجز لے رہے ہوتے ہیں let's say جو لون کے لیے چارجز ہے let's say لون کے لیے یہاں پہ چارجز ہے یہاں پہ میں اوپر لکھ لیتا ہوں یہ ہے Bang Loan Charges Bank Loan کی جو چارجز ہیں let's say Bank Loan کی چارجز ہیں ten percent two percent let's say two ہاں ten percent چارجز ہیں let's say اب ایک Customer One niche customer One نے جب لون لیا تو اس کو کتنی charges لگیں گی اس کو لون کے اوپر کتنی charges لگیں گی 10% customer 2 جب لے گا لون customer 2 جب لون لے گا تو اس کے لئے کتنی charges ہوں گی مال دہل اس کے لئے بھی 10% ہوں گی customer 3 جب لے گا اس کے لئے بھی 10% لے گی ایک سیکنڈ Chinese کو 12% ملے گا اب اگر اگر ان کو اب نیکس ٹائم جب یہ لوگ بھریں گے انہوں نے اپنی جو بھرلی 10% میں بھرلی سو بھرلی اب جب next time customer 1 2 3 4 بھریں گے سب کتنے پرسنٹ ٹیکس دیں گے جب ان کے loan قتم ہو جائے گا واپس لیں گے جو ان کو 12% ہی ملے گا اس طرح ہوتا ہے کہ let's say exactly مجھے یاد نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا سینریو ہوتا ہے let's say اب let's say جب ہمارے پاس سب سے پہلے بینک کی انسٹالمنٹ تھی 10% ہمارے پاس بینک کی انسٹالمنٹ تھی 10% customer 1 customer 2 customer 3 نے جب loan لیا customer انہوں نے جب loan لیا ان کو کتنا tax pay کرنا ہوگا ان کو 10% tax pay کرنا ہوگا اب جب customer 4 آنے لگا تھا let's say ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد customer 4 آیا customer 4 آیا تو اس time یہ tax کی payment change ہوگئے ہوگئی تھی tax کی percentage change ہوگئے ہوگئی تھی آپ کی change ہوگئے ہوگئی تھی 12% اب customer 4 کے لیے تو 12% ہے customer 4 کے لیے 12% ہے but ان کے لیے بھی تو 12% ہی ہوگا کیونکہ اب tax جب change ہوئے تو وہ سب کے لیے change ہوئے صرف ان کے لیے change نہیں ہوا ان سب کے لیے بھی change ہوگئے ان سب کے لیے بھی change ہوگئے یہ چیز کے لیے سمجھ میں آئی جو میں بتا رہا ہوں یہ سمجھ میں آیا ان سب کے لیے ان سب کے لیے change ہوگئے تو اب اس example کو سب سے پہلے ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ میں جاتا ہوں let's say میں یہاں پہ اس سب کوٹ کو delete کرتا ہوں اور ایک simple سی class بناتا ہوں ایک simple class بناتے ہیں سب سے پہلے class ٹھیک ہے bank loan bank loan کی ہمارے پاس class ہے bank loan کی ہمارے پاس class ہے اب اس میں میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں ایک private ہوگا loan private variable ہوگا integer type کا int type کا جس کا نام کیا ہوگا loan tax loan کا tax کتنا ہے دوسرا کیا ہوگا private private type کا string type کا customer name customer name just فیلال یہی دو amount لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور private type کا variable بنا لیتے ہیں int اور یہاں پہ کہتے ہیں loan amount loan انہوں نے کتنا لیا اب یہ میں نے private بنائے ہیں تو ان کے لیے مجھے getter setter بنانے پڑیں گے کیونکہ میں ان کو تو access کر نہیں سکتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اب یہاں پہ مجھے ان کے لیے getter setter بھی بنانے پڑیں گے تو getter setter بنانے کے لیے میں کیا کروں گا سب سے پہلے ایک variable بناتا ہوں void int integer type کے دے گا get loan tax this dot return this dot loan tax اسی طرح سے 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 میں void دے رہا ہوں میں void اور ان دونوں ایک ساتھ use کر رہا ہوں جس کے وجہ سے وہ مجھے error دے رہا ہے اس کو public بنا دیتے ہیں public اب میں ان سب کو copy کر لیتا ہوں ایک سیکنڈ میں recording pause کر کے یہ تو میں یہاں پہ ان سب کے لیے ہم نے یہ تین private fields بنائی اور تینوں کے تینوں private fields کے لیے ہم لوگوں نے getter setter set کر رکھ دیئے let's say اب میں یہاں پہ first customer let's say اب میں یہاں پہ first customer بنا رہا ہوں first loan کے لیے customer بنا رہا ہوں تو میں نے پہلی دفعہ جب جس کو کسی کو loan دیا تو bank loan یہ میرا customer one ہے جس نے loan لیا تھا اور اس نے loan یہاں پہ میں constructor بنا لیتا ہوں سبھی fields کے ساتھ کے لیے تاکہ ہم لوگ اس کا نام کیا ہوتا ہے bank loan loan کو initialize کر سکے اوکے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اب میں سب سے پہلے میں اپنا new bank loan بنا رہا ہوں اب اس bank loan میں سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ loan کا کتنا percentage تھا یہ 10% loan تھا customer name let's say Abbas Abbas نے loan لیا یہ ہمارے سے ٹھیک ہے Abbas نے loan لیا ہے اور کتنے کا loan لیا let's say 5000 کا loan ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک سیکنڈ یہ کیا کہہ رہا ہے overloaded one potential ایک سیکنڈ یہ کیا مسئلہ آرہا ہے اوکے اب صحیح ہے public keyword لگانا تھا ہم نے یہاں پہ constructor کے آگے تو اب میں نے صرف ایک customer بنا لیا ایک customer بنا لیا جس کو کتنے پرسنٹ میں لون دیا جس کو میں لون کی پرسنٹ دیکھو یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس loan کی tax ہے کتنے پرسنٹ اس کو tax دیا میں 10% tax دیا اسی طرح سے اگر ایک اور customer بناتا ہوں جو loan لے رہے پاس اسی طرح سے ایک اور customer بناتا ہوں جو loan لیا اور اس کو بھی 10% ہی amount لگا تو اگر میں یہاں پہ customer1 console.log میں customer1 اور customer2 کو چیک کرتا ہوں console.rightline میں اگر میں چیک کرتا ہوں write rightline میں اگر میں یہاں customer1 dot یہاں پہ میں get loan tax کے نام سے اس کا loan tax get کرتا ہوں تو اب اگر میں یہاں پہ loan اگر customer2 کا loan tax دیکھیں گے تو customer2 کا loan tax بھی 10% ہی ہوگا ہمارے پاس اگر customer2 کا loan tax ہے اور customer2 کا loan tax بھی ہمارے پاس 10% ہے تو اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں ctrl f5 کے ذریعے تو ہمارے پاس کیا message ہمارے پاس آئے گا دو 10% لکھا وائے گا کیونکہ customer1 کے لیے 10% ہے customer2 کے لیے 10% ہے فیلحال دونوں کے لیے 10% ہی چل رہا ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اب مسئلہ کہا آئے گا ایک سیکنڈ اس کو رن ہو دو اب دیکھو دونوں کے لیے 10% آرہ ہے یہاں تک تو کہانی ٹھیک ہے بلکھل صحیح چل رہے پر مسئلہ کہا آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ ٹائم چلنے کے بعد کسٹمر ایک ہمارے پاس ہم نے جو لون تھا وہ چینج کر دیا لون کا ٹیکس تھا وہ چینج ہو گیا میں کہتا ہوں سیٹ لون ٹیکس سیٹ لون ٹیکس سیٹ ہو گیا اب اگر یہ لائن ہے میں یہاں پہ پرنٹ کرتا ہوں دوبارہ سے اب اگر میں رن کرتا ہوں تو دیکھو دیکھو کسٹمر 1 کا تو 12% ہو گیا پر کسٹمر 2 کو ابھی تک 10% ہی چل رہا ہے جو کہ غلط ہے جب ٹیکس چینج ہوا ہے ٹیکس کی سمجھ میں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہو رہا یہاں پر اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے come on reply